السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اس ویڈیو میں آپ کو حضرت یوشا علیہ السلام کے بارے میں کچھ خاص بات کچھ اہم باتیں بتانے والا ہوں آپ پوری ویڈیو کو ضرور سنیں انشاءاللہ آپ کو پوری بات ضرور سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یوشا علیہ السلام کون تھے اور یہ کن نبی سے ان کا حسب و نصب ملتا ہے اور کن نبی کے بعد ان کو نبوت کا درجہ ملا اور یہ کس قوم کی رہنمائی کے لیے یہ نبی بنائے گئے تھے آئیے ویڈیو کے شروعات کرتے ہیں حضرت یوشا علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہی ایک نبی گزرے ہیں ان کا حسب و نصب حضرت یوسف علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کے خادم تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کا انتقال ہو چکا اور وہ دنیا سے وفات پا چکے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشا علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور یہ بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتے رہے ان کی ایک بات اور آپ کو جانکاری دے دوں کہ حضرت یوشا علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے سورہ قحف میں ایک ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں جن نوجوان کا ذکر آتا ہے وہ حضرت یوشا علیہ السلام ہی تھے اور حضرت یوشا علیہ السلام ہی کے قیادت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چالیس سال کے بعد میدان قیعہ سے نکال کر بیت المقدس پہنچایا اور جب یہ پوری قوم بیت المقدس میں داخل ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشا علیہ السلام پر وحی نازل کی اور ان سے فرمایا کہ کہو کہ جب وہ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو توبہ کرتے ہوئے داخل ہونا تو جب اللہ تعالیٰ کی اس حکم کی بات حضرت یوشا علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بتائی تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے ان باتوں کا مزاقر آنے لگے مزاقر آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کے خلاف ورجی کرنے اور حضرت یوشا علیہ السلام کی باتوں کو نہ ماننے کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو پوری بات ضرور سمجھ میں آگئی ہوگی کہ حضرت یوشا علیہ السلام کے حسب و نصب کن نبی سے جا کر ملتا ہے اور یہ کس قوم کے لیے نبی بنائے گئے تھے اور یہ کن نبی کے بعد ان کو نبوت کا درجہ ملا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی اور پوری بات سمجھ میں آئی ہوگی اگر ایسے ہی ویڈیو کے خواہش مند ہیں ایسے ہی علم اضافہ کرنا چاہتے ہیں تمہارے ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تمہارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ کم وقتوں میں آپ کو اچھی معلومات دے سکیں